اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائن ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ حجر کے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے مسنون وہ گارہ ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العزب ہے یعنی لیسدار مٹی جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سوا فات کے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے یعنی کھن کھناتی ہوئی مٹی جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسے کہ ٹھیک ری اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی پیارے دوستو اس طرح روح زمین سے مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے پیارے دوستو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات قسم کی پانی کا استعمال فرمایا نمبر ایک آبے فرات آبے فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیری اور مٹھا ہو اور نمبر دو آبے اجاج آبے اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو اور نمبر تین آبے سلسبیل آبے سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاف اور خوشنما پانی ہو اور نمبر چار آبے تصنیم آبے تصنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو اور نمبر پانچ آبے رحیق ابے رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو جیسے کہ جنتی شراب اور نمبر چھے ابے کوسر ابے کوسر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْدَيْنَكَ الْكَوْسَر بے شک ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا اور نمبر سات ابے رحمت ابے رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا پیار دوستو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ نے چالیس روز تک بارش برسائی حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر انتالیس روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور ایک روز خوشی کی بارش برسائی گئی اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں تفسیر نعیمی میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ گندنی کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نومان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی اس طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خوشک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سات قسم کی ہوائیں اس پر چلائیں نمبر ایک تیز ہوا اور نمبر دو دھیمی ہوا اور نمبر تین گرم ہوا اور نمبر چار سرد ہوا اور نمبر پانچ درمیانی ہوا اور نمبر چھے رحمت والی ہوا اور نمبر سات صرف ہوا ان سات قسم کی ہواوں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خوشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو سات قسم کی آگ سے گزارا نمبر ایک سیاہ رنگ والی آگ اور نمبر دو سرخ رنگ کی آگ اور نمبر تین پیلی آگ اور نمبر چار نلی قسم کی آگ اور نمبر پانچ دھومے والی آگ اور نمبر چھے بغیر دھومے والی آگ اور نمبر سات تیز اور دھیمی آگ ان سات قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا پیارے دوستو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی پانی ہوا اور آگ سے بن کر بلکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسند ندہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلی ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا اور جب عبلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتو تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سراخ ہیں اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور اگر خوبصیر ہو تو چل نہ سکے گا اس کے بعد عبلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹڑی ہے یعنی دل ہے یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک وطالع کیا رکھے گا شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالع نے اس کو خلافت کا حق دار مقرر کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک وطالع نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تبارک وطالع نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریخ پایا اور روح جسم کے اندیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی تب اللہ تبارک وطالع نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگ مگانے لگا پیارے دوستو جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ رو جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم داخل ہونے سے ڈر رہی تھی وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں تم سب اس کے لئے سجدے میں گر جانا پیار دوستو روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی ابھی روح سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشنوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں تب حضرت آدم علیہ السلام فرشنوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشنوں نے جواب دیا وَعَلِيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے سلام کے لئے مقرر کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میری اولاد کون ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا پیارے دوستو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے و رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائی